اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے کتنی زبادہ سنو پڑ چکی ہے یہ صبح کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا سب سے پہلے جو ہے سنو کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھائی جائے دیکھیں ہر چیز کے اوپر برف پڑ چکی ہے اور بہت زیادہ سڑتی ہے چھٹی ہے تو اس لئے سے ناٹہ ہے دیکھیں سب کی گاڑیوں پہ جو ہے برف پڑی یہ یہ میری گھر کے باہر کا منظر ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آج دکھائی جائے کہ کینیڈا میں برف پڑتی ہے تو کیسا لگتا ہے ابھی پچھلے ہفتے تو بہت بہت کلین تھا یہ بیٹھ بیک یارڈ سے دیکھیں یہ پیچھے جو بیٹھ بھی برف میں ڈھکا ہوا ہے تو بس پھر چلیں کیچن میں چلتے ہیں آج چھٹی کا دن ہے تو میں نے سوچا کہ جو ہے سب ادس سے کچھ ناشتہ بنایا جائے سرگے بھی بہت ہیں تو یہ جو ہے آج میں پیڈے بنا رہی ہوں اور بہت یہ مزدار بنتا ہے یہ ایک طرح کا ٹرکش فیزا ہے اس میں جو ہے کیمہ بھی ڈال کے بناتے ہیں چیز بھی ڈال کے بناتے ہیں میں نے جو ہے آج علو اور چیز اور انڈے کے ساتھ بنایا ہے تو چلے چل کے دیکھتے ہیں اس کے لئے جو ہے ہمیں آدھا ٹی سپون نمک چاہیے اور ایک ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے اور اس میں پھر ایس چامل ہوں گا ایک ٹیبل سپون آئل دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اور تین کپ جو ہے میں نے اس میں مہدہ لیا ہے دو کپ پہلے ڈالا تھا اب یہ ایک کپ ڈالنے ہیں یہ تیسرا کپ تین کپ جو ہے مہدے میں یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد چینی ڈالیں گے ایس ڈالیں گے نمک اور پھر اس میں ان ساری ڈرائے ایڈ گریڑڈ کو مکس کریں گے پھیلے اور اس کے بعد پھر اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل میں لاکھے پانی سے جو ہے اسے گول لیں گے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کی جو ڈو ہے وہ بلکل پتلی بیلی جاتی ہے تھن کرسٹ ہوتا ہے یہ اور اس میں اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں سٹفنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ناشتے میں بنا رہے ہیں تو اس لئے اس میں میں نے پوٹیٹو اور چیز اور ایک کا استعمال کیا ہے تو اس آٹے کو گوننے کے بعد ایک گھنٹے تک رکھنا ہوگا گرم چگہ پھر تاکہ جو ہے جلدی سے وہ رائز ہو جائے تو بھل تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو گونن لیں گے نہ بہت سخت نہ بہت ہی نارم جیسے روٹی کا آٹا گھلتے ہیں اسے تھوڑا سا نارم دینے گے پہرے اس طرح کسی چمسے سے پانی ملا لیں نہ پھر اس کے بعد ہاتھوں سے اچھی طرح سے گون لیں یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور آرام سے بن جاتی ہے جو لوگ پھر روٹی اور پراتے وغیرہ بناتے ہیں ان کے لئے تو کوئی مشکل چیز بلکل بھی نہیں ہے تو پراتے وغیرہ آلو کے تو بناتے رہتے ہیں اب آپ لوگ یہ ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت مزید ہے اور بہت ہی لوگوں کو پسند آئیں گے اور اس میں پہ چونکہ تیل یا گھی بھی اتنے استعمال نہیں ہوتا تو یہ بہت اچھا رہتا ہے پراتے وغیرہ کھا کے تو بہت دھیوی ہو جاتا ہے تو یہ جو بنا کر دیکھیں یہ بہت ٹیسٹی بنے گا اور ڈیفرنٹ ساناشتہ ہوگا آپ یہ چاہیں تو لنچ میں بھی یا ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ چوائے سے آپ کی بس اب یہ آٹا گن گیا ہے اس کو جو ہے میں ایک گھنٹی کے لئے رائز ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب جو ہے پوٹیٹو کی تیار کر لیتے ہیں پوٹیٹو جو ہے آپ رات کو ہی بوائل کر کے رکھ لیں تو اس کے لئے دو ٹیبل سپون مکھن چاہیے ایک ٹی سپون نمک اور اوریگینو چاہیے ایک ٹی سپون اور کٹیوی لال میرچ ہاف ٹی سپون اور چار علو جو ہیں وہ میڈیم سائز کے علو لے کے میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے اس کو میش کر لیں اپر اس میں نمک کٹیوی لال میرچ اور ایک ٹی سپون اوریگینو ملا دے خشبو کے لئے اور پھر اس میں بلیک پیپر ڈالیں ہاف ٹی سپون اور دو ٹیبل سپون مکھن ملا دیں اس سے جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں میرچیں آپ اپنی مرضی سے ڈالیں اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو صرف کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے رڈی کر لیں آئل کو پوٹیٹو کو اب یہ دیکھیں دو جب تک رائز ہو چکا ہے تو اس کو جو ہے میں پانچ ڈال کر کے پیچھے کر دوں گی سارے جو ایئر نکال دیں اس کا اور پھر اس کے جو ہے ہم چار جو ہے پیڑے بنائیں گے اس سے چار پیڑے بنائیں گے دو چار سے پانچ لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں اب اس ڈال کے چار اسے کر لوں گی میں ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اس سے میری آنے والی ہر ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملے گی اب اس طرح سے ہر پیڑے کو بیل کے اس طرح سے لمبائی میں آپ نے بیلنا ہے کیونکہ ہم بوٹ شیپ کی روٹی بنائیں گے تو اس کو جو ہے آپ کو بلکل اس طرح لمبائی میں بیلیں جو نورمل چپاتی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی موٹی ہوگی لیکن زیادہ موٹی نہیں ہوگی ہے لیکن اس طرح کی تکنے سوک پتلی زیر موٹی بیلنے کے بعد اس میں جو ہے پہلے ہم تو ٹیٹو لگائیں گے اور پھر اس کے پر الکا سا چیز ڈالیں گے اگر آپ صرف چیز ڈال رہے ہیں تو زیادہ چیز ڈالیں میں دو جو ہوں اس میں انڈے والا بنا ہوگی اور دو صرف چیز والا بنا ہوگی تو یہ ابھی میں انڈے والا بنا رہی ہے تو اس میں بھی تک اچھی چیز ڈالیں گے کیونکہ انڈے کے ساتھ چیز کٹیز بہت مسئلہ لگتے ہیں اچھی طرح سے سیٹ کر کے اس کو اور پھر اس طرح سے فول کریں اس پیڈے کا شیپ جو اسی طرح ہی ہوتا ہے اب اس کو ادھر سے جوڑ دیں یہ دیکھیں بند گئی نا پورٹ شیپ میں تو اس طرح بنانے کے بعد اب اس کے پر سے ہم انڈا ڈالیں گے اس کو بیکنگ شیٹ پہ رکھ دیں اب اس کی سفیدی اور زردیے لگ کر لیں اب پہلے سفیدی ڈال دیں پورے پہ پہلا کر اس طرح اور جو زردی ہم نے لگ کی تھی اس طرح سے دیش میں لگ دیں تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے پر ہلکا سا نمک چھے لگیں گے اور کالی میں جیسے ہم آف رائی پچھے رکھتے ہیں اگر آپ یہ نوشتہ بنا کے دیں گے تو گھر والے بہت قسم کریں گے اور آپ کی اپ شہدائی ہو جائیں گے اب جو ہم نے فولڈ کیا تھا اس کے پر جو ہے انڈل ایک انڈے کو پھیٹ کے سائنوں پہ لگا دیں گے تاکہ جب وہ بیک ہو تو پھر اچھا کلار آئے گا اس میں اس طرح سے فیٹ آو انڈا جو ہے آپ لگا دیں اب یہ انڈے میں نے تیار ہو چکے اب جو ہم پوٹیٹو اور صرف چیز والے تو اس میں تھوڑا چیز زیادہ ڈالیں گے کیونکہ اس میں صرف چیز ہے اس کا ذائقہ بھی اپنے جگہ بہت مزیگہ ہوتا ہے آپ کو جو پسند ہوگا وہ ٹاپنگز آپ اس کے پر ڈالیں گے اس کو بھی سی طرح بنا لیں گے اس میں بھی جو ہینڈے لگا دیں سائیڈوں پہ اور پھر اس کو جو ہے پری ہیٹیڈ اوین میں یعنی پہلے پندہ منٹ پہلے اوین آپ جلا دیں اور اس کے بعد جو ہے 355 فارن ہائٹ پہ 20 ملے کے لئے بیک کریں یا اس وقت تک دیکھ رہے جب تک ہے اس کا کلر ہلکا براؤن نہ ہو جائے یہ دیکھیں رکھ دیا ہے بیک ہونے کے لئے اور یہ دیکھیں ویورز کتنے مزی کے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی زبدیس ہیں لک وائز بھی اور زائے کے وائز بھی دونوں دونے ہی بہت زبدیس بنے تھے دونوں کا زائے کا اپنی جگہ بہترین ہے آپ کی گھر والوں کو جیسا پسند ہو اس لیکس صاحب بنائیں اور پھر اس کو اس طرح سے کٹ کے سرف کیا جاتا ہے چھوٹ چھوٹ چھوٹو گڑے کٹ دیتے ہیں اور پھر اس طرح سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی تکنس اس طرح ہوگی پتلی پتلی ملکوچی تو یہ thin crust ہی بنتا ہے اور یہ بہت ہی زبدیس بنتا ہے یہ اب چیز والے بھی ready ہو گئے تو ویور امید ہے آپ لوگوں میں یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آتی ہوں اپنا خیال لٹھیں عدد کے لوگوں کا خیال لٹھیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی